اسلام علیکم آج کی اس ویڈیو میں ہم پی پی ایسی اور ایسی پی ایسی کے پیپرز میں جو میج سے ریلیٹڈ کسٹنز آتے ہیں ان کے بارے ہم ڈسکس کریں گے ہمارا سوال ہے اگر اے کمپلیٹ کرتا ہے ورک کو دس دن میں اور بی کمپلیٹ کرتا ہے پندرہ ڈیز میں then وہ دونوں مل کر کتنے دن میں وہ کام کمپلیٹ کریں گے تو یہ ہمارا سوال تھا اب ہم اس کو سوچ کرتے ہیں let a be complete work in x days کہ وہ دونوں مل کر x days میں اس ورک کو کمپلیٹ کرتے ہیں x days میں then a be one day work کیا ہوگا one day work یہ ہوگا کہ وہ جو x days ہے اس کو ہم ایک پر تقسیم کر دیں گے تو وہ دونوں کا ایک دن کا کام آ جائے گا یہی کونسپٹ ہم نے اوپر استعمال کرنا ہے کہ اگر a complete work in 10 days تو اس کو one day work کتنا ہوگا one over ten یہ ہم تھوڑا سا میں نے اس کو لکھو گا کہ if a complete work in 10 days اگر a complete کرتا ہے ورک کو 10 days میں تو then a one day work is one over ten similarly if b complete work in 15 days then b one day work کیا ہوگا one over 15 days اب ہم نے a کا one day work نکال لیا ہے b کا one day work نکال لیا ہے تو a b دونوں a b one day work کس کے برابر ہوگا a one day work plus b one day work یعنی کہ a b کا one day work کیا ہوگا پھر a کا one day work اور b کا one day work جمع کر دیں گے a one day work کتنا تھا ہمارے پاس one over ten a one day work کیا تھا ہمارے پاس one over ten plus b one day work کیا تھا ہمارے پاس one over fifteen تو یہ ہمارے پاس ایک algebraic expression آ گیا ہے کس کا a b one day work کا یعنی کہ a b one day work کس کے برابر آ گیا one over ten plus one over fifteen اب ہم نے اس کا lcm لینا ہے lcm وہ نمبر ہوتا ہے جو اس کے اوپر بھی پورا پورا تقسیم ہو اور اس کے اوپر بھی پورا پورا تقسیم ہو یعنی کہ 10 پہ بھی پورا پورا تقسیم اور پندرہ پہ بھی تو وہ ایسا نمبر کیا ہے کم سے کم وہ ہے 30 یعنی کہ 30 10 پہ بھی تقسیم ہوتا ہے اور پندرہ پہ بھی تو اگر 10 ادھر رکھیں گے یہ 30 جو ہے پھر ہم نے ادھر رکھیں گے تو وہ کیا ہوگا 10 ایک 10 اور 10 3 30 یعنی کہ ادھر کتنا بچ گیا تھا 3 اور اگر ادھر رکھیں گے 30 کو تو پندرہ ایک پندرہ اور پندرہ دو تیس تو ادھر کتنا بچے کیسے جمع دو یعنی کہ یہ جمع یہ والا اور دو جو ادھر سے آیا تو یہ اے بی ونڈے ورک ہمارے پاس کیا آگیا تین جمع دو بٹے میں تیس یہ ہمارے پاس اے بی کا ونڈے ورک آگیا اس کو بھی سیمپل ہی کر لیں تو یہ کیا آجے گا پانچ تقسیم تیس یہ ہمارے پاس کیا آگیا اے بی ونڈے ورک اب اے بی اے بی کمپلیٹ ورک کمپلیٹ ورک ڈیز اے بی کمپلیٹ ورک ڈیز یہ تو ہمارے پاس کیا آیا تھا اے بی ونڈے ورک اے بی کمپلیٹ ورک ڈیز کیا ہوگئے پھر کہ اس کو ہم اُلٹ کر دیں گے تو وہ ہمارے پاس کیا آجے گا اے بی کمپلیٹ ورک ڈیز یعنی کہ تیس تقسیم پانچ تو یہ ہمارے پاس کتنا آجے گا اس کو کٹ جائے گا یہ پانچ ایک پانچ پانچ چھے تیس یعنی کہ کتنا جواب آگیا ہمارے پاس چھے تو اے بی کمپلیٹ ورک ڈیز کتنے ہوگے چھے یعنی کہ اے بی ورک کو کتنے ڈیز میں کمپلیٹ کرتا ہے چھے ڈیز میں سکس ڈیز میں کیونکہ ہم نے اوپر جو کنسیپٹ لیا تھا وہ کیا لیا تھا کہ اے بی کمپلیٹ ورک لیکن ایکس ڈیز کہ اے بی اگر ورک کو کمپلیٹ کرتا ہے ایکس ڈیز میں تو اے بی ون ڈی ورک کیا ہوگا ون ڈ ور ایکس یعنی کہ اس کو اُلٹ کرتی ہے تھا ہم نے ایکس کا اُلٹ تو اسی طرح یہ چیز ہے اگر اے بی کمپلیٹ ورک ہمارے پاس پانچ پٹے میں تقسیم آیا ہے تو اس کو ہم اُلٹ کر دیں گے اب اس کے کمپلیٹ ورک کے لیے تیس تقسیم پانچ تو چین ڈیز ہمارے پاس آگے اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو مارے چینل PPSC Important MCQs کو سبسکرائب کر لیں